السلام علیکم ناظرین بنجارن ٹی وی سے عمرانہ کومل آپ کی خیدوت میں حاضر ہے ناظرین آج انسانی حقوق کا عالم دین بنایا جا رہا ہے اور ہر سال ہی انسانی حقوق کا عالم دین جب بھی آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ دسمبر سال کا آخری مہینہ ہے اور ہم سال بھر میں ہونے والی جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ صرف کسی ایک قطعہ میں دنیاں کے بلکہ تمام دنیاں میں جتنے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں انسانی حقوق کی ترقی ہوئی ہے انسانی حقوق کے احداؤں حاصل کرنے کے لیے جو احداؤں اٹھائے گئے ہیں ٹوپ ٹو بورٹم اور بورٹم ٹو ٹوپ وہ اس پر غور کیا جاتا ہے اور آئندہ کے احداؤں حاصل کیا جاتے ہیں ناظرین یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ اس سال اقبام متعدہ کی جانب سے ایک نعرہ دیا گیا ہے نوجوانوں کو انسانی حقوق کے حصول کے لیے متحرق کیا جائے تاکہ انسانی حقوق کے تمام احداؤں حاصل کیا جائے ناظرین انسانی حقوق کا عالمی دین منایا جائے اور انسانی حقوق کے کارپنوں کو بھول جانا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور انسانی حقوق کے کارپن بھی وہ جو ہمارے انسانی حقوق کے جدوجہد میں ایک روشن ستارے روشن استعارے اور سنگ میل کی احسیہ رکھتے ہیں خواہ وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوں ہماری لیٹر خواہ وہ سجاد ہیتر جیدی صاحب ہوں خواہ وہ آئیے رحمان ہوں خواہ وہ حسین نکی صاحب ہوں اور خواہ ہمارے جدوجہد کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ہوں اور ان تمام انسانی حقوق کے کارپنوں میں ہمارے رہنماؤں میں ہمارے اس چمن میں جو گلاب کی پھول کا حیثیت رکھتے تھے وہ ایک شخصیت تھے وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے ان کا نام ہے راشد رحمان اور راشد رحمان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ ملتان سے تعلق رکھتے تھے اور انسانی حقوق کمیشن ملتان ٹارس پورس کے کارڈینیٹر تھے تھوڑی سی میں ان کی حوالے سے ایک تھوڑی سی بڑی ہیسٹری بتا دوں کہ وہ تیرہ اکتوبر انیس سو اٹھاون میں پیدا ہوئے اور کراچی میں پیدا ہوئے اور قومیت ان کی پاکستانی تھی اور انہوں نے مرتے دون تک اور مرنے کے بعد بھی یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان پر کس قدر جان کھڑکنے والے لوگ ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستانی پرچنوں کے ساتھ شہید ہوتا ہے تو ہمارے راشد رحمان کا جب سات مئی 2014 کو مرڈر کیا گیا تو اس کے بعد جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ان کی وسیعت تھی کہ جب بھی ان کو دفنایا جائے ان کے بعد اور وہ بڑے ہنستے 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 ساری وسیعتیں اور ساری باتیں اور ساری نصیحتیں کر جاتے تھے اور جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں ہمارا دیل جو ہے وہ جتنا بھی روئے ہمارے چہرے پر ان کے جو یادیں آتی ہیں تو وہ ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی حمد دیتی ہیں تو سات مئی 2014 کو ان کا مرڈر ہوا اور آٹھ مئی 2014 کو جب ان کو دفنایا گیا تو پاکستانی پرچم کے ساتھ دفنایا گیا پاکستانی پرچم جو ہے وہ آج بھی ان کا چہرہ اور ان کا جب چنازہ یاد آتا ہے تو پاکستانی پرچم جو ہے وہ لہر آرہا ہوتا ہے ان کے وہ ایسے اس طریقے سے نظر آرہا ہوتا ہے کہ جیسے پاکستانی پرچم کو ان پر پخر ہو تو راشی رحمان جو ہے وہ وکیل تھے سپریم کورٹ کے وکیل تھے اور کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ ان کو توہینہ رسالت کا ایک کیس تھا ان کے پاس اور اس مقدمے کی پیوی کرنے سے ہٹانے کے لیے ان کے ساتھ تھے یہ سنگین واقعہ پیش آیا لیکن میں اس سے اختلاف کرتی ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی ہمیں توہینہ رسالت کے یا مذہبی توہین کے یا مذہب کے نام پہ جب کوئی نہ کوئی شخصیت قتل ہوتی ہے تو اس کے جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ فوری طور پر سامنے آتا ہے اور ذمہ دار فوری طور پر سامنے آ کر ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ فکر محسوس کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے ان کا اور مجھے ان کے ساتھ یہ شکایت تھی لیکن یہ ایسا کیس ہے جس کا کیس کی پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ کیا چیز ابھی تک کیس کہاں تک پہنچا ہے جبکہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ کا بھی جو ہے فی الحال تک کوئی سامنے نہیں آیا اس وجہ کا بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا پھر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ راشید رحمان صاحب جو ہیں ان کی جدو جہد میں ایک تھوڑی سی چیز آپ سے شیئر کرنے کرتی ہوں ناظرین آج کے دن سے ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں اور اس نیا سلسلے کا نام ہے کتاب گردی اور انسانی حقوق کی بات ہو راشید رحمان کی بات ہو اور کتاب گردی سلسلے میں ہم ان کی کتاب بھول جائیں گے نہیں ہو سکتا ناظرین امید ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبکرائب کر لیا ہوگا اور اس کو لائک کریں گے اور لائک کرنا ہمارے لیے اس لیے ایم ایم ای کے ہمیں یہ بتا چلیں کہ آپ کو ہماری چیزیں پسند آ رہی ہیں پسند نہیں آ رہی ہیں اور کمنٹ آپ کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ سے ستائش کے ساتھ آپ سے مشاورت چاہتے ہیں کہ ہمیں بتا چاہے کہ کیسا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے اور ہم اپنا سٹپ جو ہے وہ بہتر بنے ناظرین اقوام متحدہ کی ستا پر ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو آگے لانے کا ان کا حوصلہ بلند کرنے کا اور ان کو انسانی حقوق جدو جہد کی اس میں شامل کرنے کا کہا گیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت نوجوان ساٹھ اول آبادی کا ساٹھ فیصد ہیں اور اس وقت پاکستان جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش قسمت دور سے گزر رہا ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے کا جو ہر اول دستہ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسیر تعداد میں بے روزگاری کا شکار ہیں پی اے چڈی بے روزگار ہیں ہمارے ہنر مند بے روزگار ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بے روزگار ہیں اور ہم تقسیم در تقسیم میں الجھے ہوئے ہیں ناظرین انسانی حقوق کی جو ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں انسانی حقوق کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں ان کے بنیادی انسانی حقوق ان حقوق کو شامل کیا جاتے ہیں جو انسان کو صرف اور صرف انسان ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں اگر ملکی یا بینل قمامی سطح پر کوئی قانونی نظام ان حقوق کو تحفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے اور انسانی حقوق کے تین قسمیں بتائی جاتے ہیں یہ بینل قمامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ سے میں آپ کو کچھ اقتباس بتا رہی ہوں انسانی حقوق کی تین قسمیں ہیں اور ان کے ارتقاء کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں اس مرحلہ پر انسانی حقوق کے ان تین ارتقائی مراحل کا مختصر تارف یہ ہے کہ اگرچہ آج کل ایک مجموعی افروچ کا روح جان غالب ہے کہ تینوں قسموں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے اور ایک دوسرے کی ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں حقوق کی پہلی قسم ان سیول اور سیاسی حقوق پر مشتمل ہے جنہیں اٹھارویں صدی میں روسو اور ان کے ہم حیال مفکرین کے پیش کردہ فطری حقوق کے فلسفے سے اخص کیا گیا تھا مگر بھی ریاستیں روایتی طور پر انہی حقوق کو ترجی دیتی ہیں حقوق کی دوسری قسم بیسویں صدی میں سوشلزم کے ظہور کے ساتھ سامنے آئی جس میں معاشی، سماجی، تمدنی حقوق کو شامل کیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کے افاقی منشور انسانی حقوق کے افاقی منشور میں ان دونوں قسموں کے حقوق کو شامل کیا گیا ہے سیول اور سیاسی حقوق کو معاشی، تمدنی حقوق کے بارے میں بین القمامی معیدات اور مساق یقسان قانونی ذمہ داریاں آئیت کرتے ہیں جبکہ قمام متعدہ کی انسانی حقوق کے تمام تمہید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سیول اور سیاسی حقوق اور معاشی، سماجی اور تمدنی حقوق یقسان اہمیت کے حامل ہیں اور دونوں قسم کے حقوق کا حصول ایک دوسرے پر انحصار کرتا ہے ناظرین بہت اہم بات یہ ہے کہ حقوق کی جب تیسری قسم ہے حقوق کی تیسری قسم کا تصور انیس سو ستر کی دہائی میں ابرہ اور ترقی پذیر ریاستوں کی جانب سے اسے بھرپور ہمائیت ہوئی اور اس بنیادی تصور کو انفرادی حقوق کی پہلی دو قسموں کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ والی جو تینوں قسمیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس لیے ایک دوسرے سے بہت مماثلت بھی رکھتی ہیں اس کا پہلی دو کے ساتھ انسانی گروہ کے کچھ استماعی حقوق بھی ہوتے ہیں جیسے حق کے خود ارادیت حق کے خود ارادیت سے کیا چیز یاد آتی ہے ہمیں کشمیر کا حق یاد آتا ہے کشمیر کے جو نہتے مسلمان ہیں وہ پچھلے تقریباً اگست سے لے کر ابھی تک اس طریقے سے ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان پابندے سلاسل ہیں بیٹیاں بہنیں مائیں اپنے بیٹوں کے پوسٹر اٹھائے پھیر رہی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور اس وقت جو بھارت سرکار ہے مودی سرکار جو ہے وہ بھارت کو حقوق دینے سے انکاری ہے اور وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو جو ہمارے یہ انسانی حقوق کے بنیادی جو ہیں خد و خال اور بہت سارے جو قوانین ہیں وہ ہمیں کتابوں میں تو مل رہے ہیں لیکن دیکھنے میں بہت کم مل رہے ہیں اور اقوام متحدہ کا نظام جو ہے اقوام متحدہ کے نظام جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے حق قدریادیت کی بات کی تو اس میں ترقی کا بھی حق ہے لیکن جب ناظرین جہاں حقوق نہیں ہوں گے وہاں ترقی کیا ہوگی جہاں بھوک ہوگی ننگ ہوگا پلاس ہوگا بے روزگاری ہوگی وہاں کہاں حقوق ہوں گے اور اگر آپ بوسنیا کو دیکھیں اگر آپ کشمیر کو دیکھیں اگر آپ شام کو دیکھیں اگر آپ ایسے اندر پرولیج علاوہوں کو دیکھیں جہاں انسانیت جو ہے وہ ترق رہی ہے اور اقوام متحدہ کی توجہ چاہتی ہے وہاں انسانی حقوق جو ہے وہ شاید روٹی کا نام ہے وہ پانی کا نام ہے وہ آہوں اور سسکیاں جو ہیں وہ انسانی حقوق انسانی حقوق کہہ کر جو ہمارے بھوک سے تڑکتے ہوئے بچے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس وقت مقبوضہ کشمیر سے وڑی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہے جہاں جو مسلسل کرفیو ہے جہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایک جنت کی نظیر جیسے علاقے میں قید ہیں اپنے ہی ملک میں وہ قید ہیں اپنے ہی ایک چھوٹے سے جزیرے میں وہ قید ہیں جس کو ہم اور آپ جنت کہتے ہیں وہ جہنم بنا دی گئے ہیں ناظرین اکرام ہم اکمام متعدہ کا نظام کی جانب توجہ جاب روئے دیتے ہیں تو بین الاکمامی آمان تحفظ ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق بھی اکمام متعدہ کے دارے کار اور پروگرام کا مستقل اور گیر منسلک حصہ ہے اکمام متعدہ کے چارٹر کے مطابق بین الاکمامی براتری اس عمر کو تسلیم کرتی ہے کہ تمام انسان مصابی ہیں چلیں ماں تو لیا اور نا قابل انتقال حقوق کے مالک ہیں چارٹر کی تمہید میں دیگر امور کے ساتھ اکمام متعدہ کی تشکیل کے مقاصد اکمام متعدہ کی تشکیل کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق پر نو ہے نو ہے انسانی کے ہر قرد کی عظمت اور ذاتی وقار پر اور تو ملتوں کے مساویان حقوق پر ایسی صورتحال وجود میں لانے پر جس کے تحت انصاف اور احترام کو قائم کرتنے اور بین الاکمامی قانون اور معاہدات اور ان کے تحت آئید ہونے والی ذمہ داریوں کے مطابق برقرار رکھنے پر اور سماجی ترقی کو جاری رکھنے اور وسیط اور آزادی کے بہتر میارے زندگی کی پرامی پر پختہ یقین اور اعتقاد کا آتا کرتے ہیں ناظرین یہ جو ہے نا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں یہ بین الاکمامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ کا ایک آرٹیکل ہے جو پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے زلہی ایجنسی کوڑ گروہ کوارڈینیٹرز نے ایک کانفرنس میں پڑھا تھا اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ بن الاکمامی تعلقات پچھاوڑی منیورسٹری اجاز کان صاحب کا ہے ناظرین کہ ستائی زون انیس سو ننانوے میں منعقد ہوئی اور جب کت راشید رحمان کان صاحب یہ بنا رہے تھے ساری چیزیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں رک رک کے بھی پڑھ رہی ہوں اور بہت کچھ کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ جذبات میں آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ راشید رحمان صاحب نے اور سجاد حیدر زیدی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے مقفرت فرمایا انسانی حقوق کمیشن اور ایمنیسٹری انٹرنیشنل سے جو میری وابستقی ہے وہ آنٹی زورا سجاد زیدی انکل سجاد حیدر زیدی ان کے حسبن اور زورا سجاد زیدی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی انسانی حقوق کی کونسل انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی کونسل ممبر رہی اور ہم جو میری پروریش ہے یہ انہی کے گھر آنگن میں ہوئی اور ہم لوگ میں اس وقت میں پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا چونکہ مختلف ریپورٹس بنانے کے لیے ہم مختلف اکوے پہ جایا کرتے تھے اور انکل سجاد حیدر زیدی راشد رحمان صاحب اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ مختلف ایمنٹس جب ہم ارینج کرواتے تھے ساپ پانی کی پراہمی کا، خید مزدوروں کے مسائل کا اور انسانی حقوق کے جتنے بھی چوبہ جات ہیں ان کے لیے ہم لوگ جب کام کیا کرتے تھے تو اس قسم کے جب ہم لوگ لیکچرز کی تیاری کیا کرتے تھے تو ہم ایک سٹیڈی سرکل کی طریقے سے بیٹھ جاتے تھے اور انکل سجاد حیدر زیدی اور راشد رحمان صاحب ہمیں کہتے تھے کہ ایک ایک پڑھ کے سنائیں تو اب جب میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں تو مجھے وہی والا جو مناظر ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے دھوم رہے ہیں ناظرین اکرام باہر پر راشد رحمان کا نام لینا اور ان سے منسلک اپنی جاتے جان کرنا مجھے اچھا لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جب ہم مختلف ہماری ملتان ٹاکس پورس میں جو جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے جیسے میں ہوں بشرا صحبہ تھی آسیا صحبہ تھی اور ہمارے جتنے مختار سونروں صاحب تھے ہیں اللہ تعالی انہیں زندگی صحیح تھے اور ہمارے اور بھی بہت سارے بکلا ہمارے سماجی کارکون ہمارے ایسے لوگ جو بہت کچھ سیکھنے اور گزرنے کا جذبہ رکھتے تھے جب ہم نے کسی خاتون کا کسی بچے کا کسی مزدور کا کیس کی انویسٹیگیشن کرنا جانا اب یقین کریں باتیں کرتے کرتے ہم نے اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لینا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک لیڈی ہیلتھ برکرز کے ساتھ کوئی مسائل ہوئے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے گئے تو وہ لیٹی ہوئی تھی وہ بات کر رہی تھی اس کا جو بھی میڈیکلی پروپلم تھا اور جو بھی وہ تھا وہ بھول گئی اس نے پوچھا آپ کہاں جائے گیا ہم نے کبھی ہم نے آگے جانا ہے ہم نے یہ کرنا ہے آپ یقین کریں اس خاتون نے ہمارے ساتھ انسانی حقوق کمیشنر ملدان ٹاسک فورس میں کوئی چھ سال کام کیا بقاعدہ لگ کے ہمارے جو ٹاسک فورس تھی اس زمانے میں میں نائنٹی سیوان نائنٹی ایٹ نائنٹی سکس سے لے کر اب تک ہی بات کر رہی ہوں کہ ہماری ٹاسک فورس میں ایک ایسی خاتون تھی جس کے شوہر نے اس کو چلا دیا تھا ایک ایسی خاتون تھی جو تضاب کردی کا شکار ہوئی تھی ہم ایسی خاتون تھی جو ریپ کا شکار ہوئی تھی ایسی خاتون تھی جو اپنے ہزبن کے شدید ترین ظلم کا شکار ہوئی تھی اور وہ جب ہماری ٹیم کا حصہ بنی تو وہ مظلوم نہیں رہی بلکہ وہ انسانی حقوق کی کارکنان بن گئی اور مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ رہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی ناظرین کرام جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں کتاب کرتی کا انسانی حقوق کا آدمی دنگ بنایا جا رہا ہے اور میرے سامنے ایک کتاب ہے اور یہ کتاب ہے جی زمینوں کی بندربانٹ اور اس کا مصنف کون ہے راشد رحمان اور آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہوگا انہوں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے زمینوں کی بندربانٹ کو ایک لات پوجی لات دوسری ہے علم عدلی لات تیسری ہے علماؤ مرشد کی لات چوتھی ہے لات نمائندگان اور درمیان میں ہے افسران بہادر کی لات ناظرین مصنف راشد رحمان اور سب سے اہم چیز یہ بھی دیکھے گا یہ جب انہوں نے بقاعدہ طور پر مجھے گفٹ کی تو اس پر انہوں نے یہ لکھا اپنی دوست اور جدوجہد کی ساتھی عمرانہ قومل کے نام راشد رحمان بائیس بارہ دو ہزار تیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروع کیا اور زمینوں کی بندر پانٹ اس کتاب کا نام ہے اور اس کے میں آپ کو فہجست مضامین بتاؤں اعتراب پیش لفظ اسلاحات سرائی کی وصیب اور زمینوں کی لوٹ مر زمین کے حق داروں سے ریاست کا روئیہ تھل میں آباد ظلم کا شکار مسیحی کاشتکار تولستان کی آرازی اور محروم کاشتکار کسانوں سے عدلیہ کا انتیازی صلوق ذریعی صلحات اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ملتان اور خانے وال کے کسانوں کا حق ملکیت ٹھینگی ائر بیس ویہاڑی کے متاثرین محولیات کے تحفظ اور تعلیم کے لیے مقتص ارازی پر کابیز مافیا صاحبال کے کسانوں اور بدعنوان ریوینیو ڈیپارٹمنٹ سفارشار ناظرین کتاب کا انٹرو میں آپ کو بتا دیا ہے اور اس کتاب کو اچھے طریقے سے اس کی چونکہ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کتاب کردی اور اس کی کتاب کردی ہم نے کرنی ہے لیکن اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کی تھی اور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ موسیقی